سورج کی کرنوں سے ہوتی ہے ایک نئے دن کی شروعات اور ہمیں ملتی ہے نئی امیدیں نئی اومنگیں نیا ہنسلہ اور نیا جذبہ لیکن ایک سال پہلے یہ سب سمبھو نہیں تھا جیون نراشہ سے بھرا ہوا تھا یہ بدلاؤ کی کرن ہمیں شفا ہوم میں دکھی آج ہمارے اندر کا یہ بدلاؤ اسی کی دین ہے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ چھے بجے یہاں ہمارا دن گھنٹی کی مدردھانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس سے جیون میں پہلی بار میں نے پرتکریا کرنی سیکھی چاہے گھنٹی ہویا جیون کی الگ الگ پرستیتیاں صبح صبح آلت چھوڑ کر ہم نے اپنی انوشاسن ہین زندگی کو ایک اچھے نیمی طریقے سے چلانا شروع کیا صبح تیار ہو کر شیو کر کے نہا کر اچھے صاف کپڑے پہن کر ہم اپنے آپ سے پیار کرنے لگے ہیں نئے دن کے ساتھ آتی ہیں نئی امیدیں اور یہ نئی صبح ہمیں ہنسلہ اور وشواس دیتی ہے ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے الجے ہوئے من ایوام وچاروں کو ستھر کرنے کے لیے ہم یوگا کرتے ہیں جو ہمارے شریر کو ہی نہیں بلکہ من ایوام آتما کو بھی تندرست کرتا ہے ناشتے کی شروعات ایک پراتنا سے ہوتی ہے جو ہمارے کو دھنیواد ایوان نمدتہ سکھاتی ہے ان چیزوں کے پرتی جنہیں ہم پہلے نہیں سمجھے تھے پھر ہم ایک پریوار کی طرح مل کر اپنے گھر کو صبح صبح ویوستت کرتے ہیں اس کے بعد ماننگ میٹنگ میں ایک تھیم رکھی جاتی ہے جس کو دھرم اتحاس اور پونانک شاستروں کے ادارنوں کی مدد سے سمجھایا جاتا ہے ماننگ میٹنگ میں ہمارے ہر دن کی شروعات ایمانداری اور ذمہ داری کے پردرشن سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں ماحول کو خوشنمہ بنانے کے لیے ہم آپس میں گیت گا کر منورنجن بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میٹنگ میں گھر کے سارے کاموں کو ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ دوارا بانٹا جاتا ہے ساتھ میں ہی وہ ہم سے پچھلے دن کے کاموں کی فیڈبیک بھی لیتا ہے اور اپنے ٹین کے سدسیوں کی پریشانیوں ایوہم ضرورتوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے یہ انہیں اچھے پربندک کی کلا سکھاتا ہے ہم زندگی بھر کام سے بھاگتے رہے کام کرنے کی تو کبھی اچھا ہی نہیں تھی پر یہاں آ کر سمجھ آیا ہے کہ دنیا میں دیرز نو فری میل یعنی اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا کچھ بھی پانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا بہت ضروری ہے گھر کے سارے کاموں کو ویبنڈ ڈپارٹمنٹ میں بانٹا جاتا ہے جنہیں ہم خود پورا کرتے ہیں اس سے ہم اپنے کاموں کو گیر ذمہ داریوں کے بینا نپورتا کے ساتھ پورا کرنا سیکھتے ہیں انکاؤنٹر سیشن میں ہم اپنے گصے کو سنبھال کر اور صحیح سمجھ پر ویقت کرنا سیکھتے ہیں یہ گھر میں پریشر کوکر کے سیفٹی وال کی طرح کام کرتا ہے اب ہم اپنے گصے کی بھاوناوں میں ترنت نہ بہ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے ہیں جس سمجھ انہمیمبر کاموں میں ویست تھے تب کچن ٹیم نے سارے پریوار کے لیے کھانا تیار کیا اور اب سمجھ ہے کھانا کھانے کا لیکن یہ پرکریہ ادھوری ہے جب تک ہم بھگوان اور ان لوگوں کا دھنیواد نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ کھانا پرابت ہوا ہے ہمارے اندر اب پرواہ کرنے کی بھاونا بھی جاگی ہے یہاں آ کر ہم نے لوگوں کی شاریدک تکلیف اور دکھ درد میں ان کی مدد بھی کرنا سیکھا ہے اگلے گھنٹے کے لیے ہم ویبھن پرکار کے تھیرپیوٹک سیشن میں ہمارے اسوکرت ویواروں کے بارے میں ایک دوسرے کو جاگ روک کراتے ہیں کچھ سیشن میں ہم اپنے دکھ درد شرم در ہین بھاونا جیسی بھاوناوں کو سمجھ کر ان پر کام کرنا سیکھتے ہیں شام ہوتے ہوتے اب فری ٹائم کا سمجھ شروع ہوتا ہے جب ہم سارا پریوار مل کر الگ الگ انڈور اور آؤٹڈور گیمز کھیلتے ہیں اکبار پڑھتے ہیں اپنا کوئی نیجی کام کرتے ہیں کچھ ساتھی جم بھی کرتے ہیں یہ سب ہمارے اندر ٹیم سپیرٹ کی بھاوناوں کو جگاتا ہے ہم نیمیت روپ سے اپنی اندر کی بھاوناوں کو اپنے کاؤنسلر، سائیکولوجسٹ ایوم بڑے بھائی کے ساتھ بانٹتے ہیں گھر کے مکھیہ، کاؤڈینیٹرز ایوم چیف گھر کے ویواروں کو دیکھتے ہیں ایوم آئینے کی طرح ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ ہمیں ان اسوکرت ویواروں کے نقصانوں سے اوگت کراتے ہیں اور ان کو بدلنے کے لیے پریدت بھی کرتے ہیں روز ہم میں سے دو لڑکوں کو موقع ملتا ہے اپنے دیش کے پرتی، اپنی نشتہ کو درشانے کا ایوم دیش سے جڑنے کا بڑے گرب ایوم عزت کے ساتھ ہم سوریو دے ایوم سوریاست کے وقت اپنے راشتری دھوج کو فہراتے ایوم اتارتے ہیں یہ سمح ہے یاد کرنے کا کہ ہم نے دیش کے لیے کیا کیا ہے نہ کی دیش نے ہمیں کیا دیا ہے کئی بار جب ہم اپنے اسوکرت ویواروں پر کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے موقع دیے جاتے ہیں جہاں ہم سیکھ کر انوبو کرتے ہیں یہ اور اثردار بنتا ہے جب سارے ساتھی فری ٹائم میں موج مستی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دن ختم ہونے لگا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے بیٹھ کر اپنے دن بر کی بھاوناوں کو سمجھنے کا آتم وشلیشن کرنے کا اور انہیں ویقت کرنے کا جیسے کہ دن بر کن باتوں پر ہم نے مسکرائیا کن باتوں نے ہمیں رولایا اور کل کے دن کے لیے ہماری کیا یوجنہ ہے ان ساری باتوں کو ہم لکھت روک سے اپنے سامنے رکھتے ہیں اس سمیں سارا پریوار مل کر اپنی دن بھر کی خوشیوں اور گم کے لہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں سارا پریوار مل کر گانا گاتا ہے چھٹکولے سناتا ہے اکھٹے ہنستے ہیں اور پہلی بار بینا کسی نشے کے اپنے خوشیوں اور دکھ درد بانٹتے ہیں ہم سب مل کر رات کے بھوجن کا آنند لیتے ہیں اور ایک بڑے پریوار کی طرح سنچالن کرتے ہیں شفا کے پریوار میں سارے دھرموں کے مکھ دنوں کو منایا جاتا ہے فادرز ڈے مدرز ڈے اور ٹیچرز ڈے پر بھی ہمارا پریوار اپنے طریقوں سے موج مستی کرتا ہے ہر شنیوار کو منورنجن کے ادیش سے ایک دانس نائٹ کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس سے ہم نے نشے کے بینا ہر اتصف کو منانا اور اپنی خوشیوں کو بانٹنا سیکھا ہے نشے کی اس اندھیری دنیا میں ہم نے جو سب سے موکھے چیز کھوئی ہے وہ ہے اپنے نکٹ تم لوگوں کا بشواس یہاں پر ہمیں اسے واپس پرابت کرنا سکھایا جاتا ہے نائٹ ڈیوٹی کے دوران ہمیں سارے گھر کی چابیوں کے ساتھ ساری ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں ہمیں سارے چھوٹے بڑے نرنے سویم ہی لینے پڑتے ہیں جس سے ہمارا کھویا ہوا آتمشواس واپس پرابت ہوتا ہے ہر رات ہم ایک ایسے دن کا انت کرتے ہیں جو ہمیں تھوڑا اور بہتر بنا گیا اور ایک ایسے کل کی امید کرتے ہیں جو آج سے بہتر ہو شفا میں بتائے سمیں کی وجہ سے ہر نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم پورے آتمشواس سے تیار رہتے ہیں ہم پورے آمشواس سے تیار رہا